بانی پی ٹی آئی کی مشروط مافی اور سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لانے کا بیان ڈیجیٹل شواہی سے متعلق کا ہم حقائق منظریان پر آ گئے جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق سانہہ نو میہ کے بعد سات روز میں سیف سیٹی ایتھارٹی سے اکیاسی ویڈیوز ڈیجیٹل ثبوت کے طور پر سامنے آئیں سی سی ٹی وی کیمروز سے شرپسند کاروائیوں کی دو ہزار چھالیس تصاویر ایمیجز تفتیش کا حصہ بنی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی مشروط مافی اور سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لانے کا بیان ہے اور ڈیجیٹل شواہی سے متعلق اہم حقائق منظریان پر آ گئے تفصیلہ جانتے ہیں ارفان ملک ہمارے ساتھ ہیں ارفان ملک آگاہ کی جگہ ان حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ بانی تحریک انصاف کی جانب سے جو مشروط مافی کا جو بیان سامنے آئے اس حوالے سے جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم سے جب ہم نے رابطہ کیا تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ثانیہ نو مئی کے بعد سات دن کے اندر صرف سیف سٹی ایتھارٹیز سے اکاسی ویڈیوز جو ہیں وہ بطور ڈیجیٹل ایویڈنس کے طور کے اوپر سامنے آئیں تھیں اور کلوز سٹکٹ کیمرو کی سے جو شرپسندوں کی شناک کی گئی ہے اس میں دوزار چھیالیس ایسے افراد تھے جو اس شرپسند جو احتجاج تھا جو مظاہرے تھے اس کے اندر ملوث تھے جبکہ پانسو بیالیس مشتل مظاہرین کے چہرے اور ان کی جو گاڑیاں تھی تین سو پچاس گاڑیاں یہ سیف سٹی نے ریکارڈ جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم کو فرام کیا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ نو مئی سے دن لبرٹی چوک اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹونمنٹ میں داہلے تک کی جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارنکن ہیں ان کی ایمیجز وقت کے ساتھ کہ کس وقت پہ کون کہاں پہ تھا یہ تمام جو تفصیلات جو ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں جبکہ تین بج کر پانچ منٹ سے لے کر پانچ بج کر پندرہ منٹ تک جو اشتیار انگیزی کی جو فوٹیجز ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ بھی تفتیش کا حصہ بنائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اکب یہ بتائیں کہ بانی کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئے تو اس کے بعد وہ مشروط معافی مانگ سکتے ہیں تو جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے جو سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ تھے جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن تھے ان سے جو ویڈیوز لی گئی ٹی وی چینل جو وہاں پہ موجود تھے ان سے جو پیمرہ کی جانب سے ویڈیوز لی گئی تھی موبائل کالز کا ڈیٹا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیجی کیمرے جو وہاں پہ سی سی ٹی وی لگے ہوئے تھے ان کی چار سو سے زائد ایویڈنس جو ہیں وہ عدالتوں میں جمع کروائی گئی ہیں اور یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ یو ایس بیز کے اندر ہر کیس میں ہر فرد کے جو چلان جمع کروائی گیا ہے اس کی یو ایس بیز بھی جو ہیں وہ عدالت میں ریکارڈ کا حصہ بنوائی گئی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کروڑوں روپے مالیت کے جو کیمرہز تھے سیف سٹی کے ان کو توڑا گیا تھا ان احتجاجی مظاہروں کے درمیان جن کے بارے میں رپورٹ کی گئی تھی کہ پچپن لاکھ روپے مالیت کے صرف کیمرہ جات جو ہیں وہ توڑے گئے ہیں جبکہ چوبیس لاکھ مالیت کے جو کیمرہوں کو جو سائٹس کو نقصان پہنچایا گیا تھا یہ زمان پارکھ اور اس کے آس پاس کے ایریاز میں مجود تھے جبکہ مجبوعی طور پہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے مالیت کی جو کیمرہز اور انسٹالیشن تھی سیف سٹی آتھارٹی کی اس کو توڑا گیا تھا تو اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم کا کہ بہت سی ایویڈنس جو تھی کیونکہ کیمرہز توڑ دیئے گئے تھے تو اس وجہ سے بھی جو ضائع ہوئی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اکاسی جو فوٹیجز تھیں وہ صرف سیف سٹی آتھارٹی کے کیمرہز سے لی گئی تھی جبکہ باقی جگہوں سے چار سو سے زائد ایویڈنس جو ویڈیو ایویڈنس تھی سی سی ٹی ویز کی وہ بھی چلان کا حصہ بنایا گیا ہے ٹیک ایر فار مالک بہت شکریہ آپ کا